مدھر پردیش میں موہن یادو نے نئے مکہ منتری کے طور پر کاریبار سنبھال لیا ہے سی ایم پت کا کاریبار سنبھالتے ہی موہن یادو بڑوسی راجے اتر پردیش کے موڈل کو فولو کرتے ہوئے دکھے کام کچھ سنبھالتے ہی سی ایم موہن یادو نے ایم پی میں لاؤڈ سپیکر پر بین لگانے کا فیصلہ کر لیا سی ایم بنتے ہی موہن یادو نے پہلا بڑا فیصلہ لیا ہے انہوں نے سی ایم بننے کے بعد پہلا آدیش چاری کیا اور لاؤڈ سپیکر پر پرتیبند لگا دیا اس آدیش کے مطابق دھارمک اور سارفجنک ستھلوں پر لاؤڈ سپیکر بین کیا گیا ہے اس آدیش کے لیے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کا حوالہ دیا گیا ہے ایک پردیش میں بیسے تو سب کو معلوم ہے سپریم کورٹ نے گائیڈ لائنز دیئے دھنی وستارک ینتروں کو لے کر کے تو دھنی وستارک ینتروں کو اپنی تائی سے ہمیں سیما کے اندر اور جو ان کی مریادہ اس میں ان کو اپنی اپیو کرنا چاہیے اس ناتے سے ہم کوشش کریں گے کہ یہ لیکن کچھ کچھ جلو میں الگ الگ استیتی بھی ہے تو ایک یورانیمس سیدانٹی گروپ سے تم سہمت ہے لیکن اگر ایسا لگتا ہے کہ جہاں کوئی پرمیسن کی جورت پڑے گی تو وہ پرمیسن پر ہم جائیں گے بتاتے ہیں کہ سی ایم ڈاکٹر موہن یادم نے بدوار کو ہی منترال اسٹھت مکہ منتری ککش میں ویدیوت پوجہ آرچنا کر کاریبار سنبھالا کاریبار سنبھالتے ہی انہوں نے پہلا آدیش دے دیا اس آدیش کے تحت راجے میں لاؤڈ سپیکر بین کیے گئے ہیں شازن کی اور سے جاری آدیش کی پرتی بھی سامنے آئی ہے جس میں لکھا ہے کہ سامنے آئے کہ ویبن دھر مستالوں میں نردھارت ڈیسیبل کا اولنگن کرتے ہوئے یو کیا جا رہا ہے شور سے منوشے کے کام کرنے کی کشمتہ آرام اور نیند میں ویودھان پڑتا ہے شور والے واتاورن سے ہائی بی پی بے چینی مانسک تناو انیدرہ جیسے پروہاو شریر میں پائے جاتے ہیں اس سے کان کے انترک بھاگ میں بھی سمسیا ہو جاتی ہے اس کے آگے لکھا ہے کہ لاؤڈ سپیکر اور ہون یہاں تک کی نیجی آوازوں میں بھی استعمال پر ویابق دشا نردش سپریم کورٹ دوارہ اس سندر میں دیے گئے نرنے کے انترغت جاری کیے گئے ہیں جانکاری کے مطابق دھرم گروہوں سے سمواد وی سمنوے کے آدھار پر لاؤڈ سپیکروں کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی ساتھی ایسے دھارمک تھلوں کی لسٹ تیار کی جائے گی جہاں پر سرکاری نیموں کی اوہل نہ ہو رہی ہے موسیقی